موسیقی موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں رازدانے لائیب اور آپ کے ساتھ میں ہوں نشہ رہتے ہیں تو چلے رازدانے لائیب کے شروعات کرتے ہیں رازدانے کیس بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ بھاجپا ساشت ایم سی ڈی کے بدحال سکولوں کو لے کر آم آدمی پارٹی نے دلی بال ادھیکار سنگرکشن آئیو کے ادھیکش انوراک کو گیاپن دے کر اس کی جانچ کی مانگ کی ہے آپ پروکتہ سوربھاردواج نے کہا کہ ایم سی ڈی کے سکولوں میں حالات اتنے خراب ہیں کہ بچوں کے پاس بیٹھنے کے لئے ڈیکس تک نہیں ہے اور ایک کمرے میں کئی ککشیں چل رہی ہیں ہم نے سکولوں کا دورہ کیا تو ایم سی ڈی نے نوٹس نکال دیا کہ ودھائیک ایم سی ڈی سکولوں میں پرویش نہیں کر سکتے آپ ودھائیک سوربھاردواج کے نترتوں میں ودھائیکوں کے پرتردھی منڈل نے ایم سی ڈی سی ڈی سکول کو لے کر ڈی سی پی سی آر کے ادھیکش کو گیاپن ساپ کر اس کی جانچ کی مانگ کی ہے ودھائیکوں نے کہا کہ سکشہ کے ادھیکار کانون کے تحت ڈی سی پی سی آر کی نگرانی میں نسبکش جانچ ہونی چاہیے اور آپ ودھائیک اکلیش پتی تر پارٹی نے کہا کہ ایک طرف آپ کی سرکار سکول دیکھنے کے لئے میگا پی ٹی ایم بلا رہی ہے اور وہیں بھاجپا ساشت ایم سی ڈی سکولوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے تگلے کی فرمان جاری کر رہے ہیں اور ودھائیکوں تک کے پرویش پر روک لگاتی ہے اسی لئے ہم نے ڈی سی پی سی آر میں گیاپن دے کر جانچ کی مانگ کی ہے پرتنیدھی منڈل میں شامل ودھائیک مدن لال نے ڈی سی پی سی آر ادھیکش سے کہا کہ بھاجپا ساشت ایم سی ڈی کے سکولوں میں بچوں کو مول بوشید ہیں کیوں نہیں مل پاری اس کی بھی جانچ ہو اس خبر پر عودک جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ دلی سے ہمارے سمواداتا راجیف تیواری ہمارے ساتھ جل چکے ہیں راجیف جس طریقے سے بات کر لی جائے ایم سی ڈی کے سکولوں کے اگر بات کر لی جائے تو وہاں کی بدحالی کو دیکھتے ہوئے آپ ودھائیکوں نے ڈی سی پی سی آر کے ادھیکش کو جو ہے گیاپن سو پاہیک پر سے لے کر پوری جانکاری دیکھیں بلکت صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کریں ایم سی ڈی سکولوں کو لے کر کہیں نہ کہیں آپ راجنیتی ہوتی ہونے جارہ رہی ہے یہاں تک کہ اب ڈی سی پی سی آر کے جو عدیتش ہیں ان کو اب اس کے لئے گیاپن سو پاہ جارہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جارہا ہے کہ ایم سی ڈی کے جو سکول ہیں ابھی تک بدحالی کے اندر چلتے وہ نجر آرہے ہیں ان کے لئے کہیں نہ کہیں سویدھائیں کرنی چاہیے یہاں تک کہ جو بچے ان سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں ان کے لئے کہیں نہ کہیں سرکار کی طرف سے کچھ بڑے قدم ہونے چاہیے مگر یہاں پر جس طرح سے لگاتار ایم سی ڈی کے سکولوں پر اندر آپ اب بدایہ کو جانے سے رکا جارہا ہے ان کی ویڈیو بنانے سے رکا جارہا ہے تو صاحب جائرہ کہیں نہ کہیں ایم سی ڈی کے اندر ایک بڑا گھوٹالہ ہوا ہے جس کی بہئی سے کہیں نہ کہیں ایم سی ڈی کے اسکول ہیں وہ کہیں نہ کہیں بدحالی کے اندر گزرتے میں نظر آ رہے ہیں یہاں پر بات کر رہے ہیں ایم سی ڈی کے اسکول کافی اب تک تو ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں بند ہو چکے ہیں سیدھا کہے تو سکشہ کے چھتر کے اندر صرف پرائیویٹ سیکٹروں کو برابا دیا جارہا ہے سرکاری سیکٹروں کو بند دیا جارہا ہے یہاں پر جس طرح ہے ایم سی ڈی کے اسکولوں کے لیے پینکی سورپ باردواج میں اور تمام جو نیتا تھے انہوں نے پریس بارتا کر کر کے اندر سرکار کے اوپر آروپ لگایا ہے کہ ایم سی ڈی جو ہے وہ بدحالی کے اندر ہے ان کی جو اتنی لمبے سمیتہ کے باج پا اس کے اندر ایم سی ڈی کے اندر رہی ہے انہوں نے ابھی آخر بچوں کے لیے کیا بکاس کیا ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ آج بھی جمینوں پر بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو پہلے بریٹس ٹائم کے اندر ایک تیرپال کے اندر بچوں کو پڑھائے جاتا تھا آج تیرپال کے اندر پڑھائے جا رہا ہے یعنی کی سکولوں کو اتنا جتنا بہتر ہونا چاہی تھا وہ نہیں ہوا ہے اور دلی سرکار جو ہے وہ لاغاتار ایم سی ڈی کے سکولوں کو لے کر کہیں نہ کہیں کے اندر سرکار کو جگانے کی کوششی کر رہی ہے مگر یہاں پر کے اندر سرکار کی طرف سے بھی ایک پہل کی گئی ہے جس کے اندر چودہ آزار پانچ سو لاکھ سکول ہے جو بھاٹ پہ شانسیتے ہیں سکول ہے ان کو اندر لاغاتار ڈبلپ کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے ہی کرنا ہوگا اور دلی سرکار نے بھی کہیں نہ کہیں اس کو لے کر کے اندر سرکار سے کہیں نہ کہیں گوھار لگائی ہے کہ ایک دس لاکھ جو سکول ہے ان کو بہتر کیا جائے مگر جس طرح سے ایم سی ڈی سکولوں کی بات کر رہی جو دلی کے اندر ہے ان کی حالات بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ بیکار ہے اور جس کی ویسے بچے جو ہے ان کے اندر پڑھنا نہیں پسند کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ٹیچر ہے وہ صرف ایک یا دو ٹیچر ہوا کرتے ہیں جو پوری سبجیکٹ کو ساری نہیں سبھی سبجیکٹ کو بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ایک ہی کلاس کے اندر دو دو تین تین کلاسیں چلتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں ایم سی ڈی کو اپنے اندر صدار کرنا چاہیے جو ایم سی ڈی کے سکولوں کے اندر سویدھائیں دینے کے نام پر جو فنڈنگ ہوتی ہے جا بھی فنڈنگ جمع کی جاتی ہے وہ فنڈنگ کہا جاتی ہے اس طریقے کا سوال جو ہے وہ ایم سی ڈی کو پر کھڑے ہوتا جرا رہا ہے اور آمادی پارٹی جو ہے وہ لگاتا رہا ہے اب کہہ سکتا ہے ڈی سی پی سی آر کے جو ادکس ہے ان کے لیے کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اندر گوھر کریں اور کس طریقے سے بچوں کی شکشہ ہے وہ کس طریقے سے کی جاری ہے ایم سی ڈی سکولوں کے لیے کر ایک بڑا قدم اٹھایا جائے جی راجیب وہی بات اگر آپ ودایق سورب بھاردواج کی کر لی جائے تو آپ ودایق سورب بھاردواج کا سکولوں کی بدحالی کو لے کر کیا کچھ کرنا ہے ایک بار اسے لے کر بھی بوری جان کریں دیکھیں بلکم صحیح کہ آپ نے سورب بھاردواج کے بات کرے تو سورب بھاردواج لگاتار ایم سی ڈی کو لے کر کہیں نہ کہیں بھاردواج لگاتار کہیں نہ کہیں نگم کو گھیٹے بھی نگا جا رہا ہے کہ جو سکول ہے ایم سی ڈی کے اس کے اندر اتنی بہتر سوویدائیں کیوں نہیں ہے آگر دلی سرکار دلی کے سکولوں کے اندر بہتر سچا دے سکتی ہے تو ایم سی ڈی کے سکولوں کے اندر کیوں نہیں دیا جا رہا ہے یہ بڑا سوال گھڑا ہوتا ہے اور جو ایم سی ڈی کے سکولوں سے بچے جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کا کارن کیا ہے ایم سی ڈی کے سکولوں کو اتنا بہتر کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ جب ایم سی ڈی جو ہے وہ لگاتار پنڈنگ کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو اندر لوگوں سے ٹیکس کے روپے پیسہ جمع کیا جاتا ہے تو پھر ایم سیڈی سکولوں کے اندر وہ پیسہ استعمال کیوں نہیں ہو رہا سب سے بڑا سوال ہے کہ ایم سیڈی کا پیسہ جو ہے وہ اس ایم سیڈی کے سکولوں کے اندر استعمال کیوں نہیں ہو رہا اس کے اندر جاچ ہونی چاہیے اور لگاتار ایم سیڈی کو لے کر لگاتار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایم سیڈی کے عدیقاریوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا باجپا شاشد نیتاو نے کوئی بھی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہار کی وجہ سے شاید چناو کو ٹالا گیا ہے راجیب وہیں اگر بات کر لی جائے بجے پی کے ایک طرف تو بجے پی کہتی ہے ہم نے سکولوں میں یہ وکاس کیا ہے وہ وکاس کیا اور وہیں دوسری طرف اگر بات کی جائے تو یہاں پر آپ ودائے کو ایم سی ڈی جو سکول ہیں ان میں گھسنے کی اجازت یہاں پر نہیں دی گئی ہے دیکھیں ملکل صحیح کا آپ نے ہاں پر بات کریں باچپا کی تو اگر باچپا یہ کہتی ہے کہ ایم سی ڈی کے سکولوں کے اندر انہیں وکاس کیا ہے سکولوں کو بنایا گیا ہے تو وہ سکول کون سے بنایا گیا ہے وہ جنتہ کے سامنے پیش کیے جائے اور کن سکولوں میں ڈبل اپ کیا گیا ہے وہ جنتہ کے سامنے پیش کیا جائے مگر ایم سی ڈی کی طرف سے صرفdegree کی جاتی ہے کہ ہم نے اتنے سکول بنا دی ہے ہم نے اتنی بہتر شکشہ کر دی مگر وہ بہتر شکشہ اگر بہتر شکشہ کی گئی ہے تو پھر بچے ان کے اندر زیادہ سیادہ پڑھنے چاہیے مگر وہ زیادہ سیادہ بچے پڑھنی رہے ہیں جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں امسیڈی کے سکول جو ہے وہ بند ہوتے ہوئے جارہا رہے ہیں اور اسی کو لے کر آم آدھی پارٹی جو ہے وہ لگاتار کہیں نہ کہیں نگم کو گھیرتی ہوئے جارہا رہی ہے کہ اندر سرکار کو گھیرتی ہوئے جارہا رہی ہے اور کہ اندر سرکار کے عادی نہیں اب نگم کے جو پرکریہ ہے وہ اپنا ہی جاتی ہے یعنی تینوں نگر نگموں کو ایک کر دیا گیا ہے اور اب جس طریقے سے امسیڈی سکولوں کے اندر باچپک کے نیا بیدایقوں کو نہیں گزنے دیا جارہا ہے اس سے تو صاحب دائی رہا ہے کہیں نہ کہیں امسیڈی کے اندر بڑا بڑا سچار ہوا ہے جس کی وجہ سے امسیڈی کے آپ آدھی پارٹی کے جو بیدایق ہے ان کو این کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے نہ تک کہ یہاں تک کی میڈیا کو بھی آنے سے منع کر دیا گیا تو کئی نہیں um drop März یہ تاریف ہو جگہ کہ ایم سوڈیی نے بہتر کام کی ہے مگر ایم سوڈی نے شاید کوئی بہتر کام نہیں کیا اسی لیے سکولوں کے اندر گھسنے سے منا کر دیا گیا ہے جی راجب نہ کیول ودھائیکوں کو اور نہ کیول میڈیا کو سکول نہیں دکھانے کی جاجت ہے بلکہ یہاں پر جو ابھیوافق ہیں انہیں بھی سکولوں میں نہیں آنے کی جاجت بچوں کو چھوڑنے آتے تھے مگر اب اسکولوں کے باہر صحیح بچوں کو چھوڑنا ہوتا ہے یعنی اندر کی جو حقیقت ہے وہ جنتہ کے سامنے نہ آئے اسی بھی یہ کہیں نہ کہیں اس طریقے کے قدم اٹھائے جارہے ہیں اور جو تنقل بھی فرمان کی بات کی جارہی ہے کہ ایم سیڈی کے اسکولوں کے اندر آپ ودایق نہیں آسکتی ہے میڈیا نہیں آسکتی ہے یا تک پریجن جو ہے جو ان کی بچے پڑھتے ہیں وہ نہیں آسکتے ہیں اندر اور جو اندر کی سچائی کیا ہے وہ ضرور دیکھنی ہوگی یا تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایم سیڈی کے اسکولوں کے اندر جہاں سوچالے بنا ہوا ہے اس کے پاس میں ہی بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے یعنی کہ سب سے بڑی سوچئے کہ گنگی کے اندر ہی بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا تک جو ہر سبجیکٹ کے ٹیچر الگ الگ ہوا کرتے ہیں ایم سیڈی کے اسکولوں کے اندر ایک ہی ٹیچر سارے سبجیکٹ بچوں کو پھا رہا ہے اور ایک ہی کلاس کے اندر دو دو تین تین کلاسیں چل رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس طریقے کی جو پرکریہ اپنائی جا رہی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں جاچ ہونی چاہی ہے اور اس جاچ کے لیے کہیں نہ کہیں اب دلی سرکار جو ہے وہ بڑے عدی کاریوں تھے اور کہیں اندر سرکار کو بھی جگانے کی کوشی کر رہی ہے تو آپ کو بتا دے کہ مکھی منتری یوگیہ دیتینات دو دیوشیہ یادرہ پر والانسی پہنچیں گے اور پروٹوکال کے مطابق مکھی منتری ماؤں سے پرستان کر شام ساڑھے پانچ بجے بھی ایچیو ہیلی بیٹ پر اتریں گے بھی ایچیو میں نرمان دھن پر یوچناوں کو دیکھتے ہوئے ادھیکاریوں سے وکاس کاریوں پر چرچہ کریں گے اس کے ساتھ ہی سی ایم یوگی بھولنپور پی اے سی کے نرمان میں بیرک کانرکشن کریں گے اور سمپورنانند سپورٹ سٹیڈیم میں نرمان دھنکاریوں کو بھی دیکھیں گے اس کے بعد شرکاشی وشیوناتھ مندر میں درشن پوجن بھی ان کے دوارہ کیا جائے گا تو آپ کو بتا دے کہ مکھی منتری یوگیہ دیتینات دو دیوشیہ وارانسی یادرہ پر پہنچیں گے اور پروٹوکال کے مطابق مکھی منتری مہو سے پرستان کر شام ساڑھے پانچ پچے بھی ایچیو ہیلی پیٹ پر اتریں گے بھی ایچیو میں نرمان دھنکاریوں کو دیکھیں گے ادھیکاریوں سے وکاس کاریوں پر چرچہ کریں گے اس کے ساتھ ہی سی ایم یوگی بھولنپور پی اے سی سے میں نرمان بیرک کانرکشن کریں گے سمپورنانند سپورٹ سٹیڈیم میں نرمان دھنکاریوں کو بھی دیکھیں گے اس کے بعد شرکاشی وشونات مندر میں درشن پوجن پھے ان کے دورہ کیا جائے گا تو آپ کو بتا دے کہ مکھی منتری یوگی عدیتنات دو دیوشیہ دورے پروانہ سے پہنچ رہے ہیں ان کے دورے کو لے کر تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں لگاتار سی ایم یوگی عدیتنات دورے کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں دوہزار چوبیس کی تیاری میں بچے پی پوری طریقے سے نظر آ رہی ہے لگاتار سی ایم یوگی جس طریقے سے دورے کر رہے ہیں اس سے یہ مانا جا رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کی پوری تیاری میں بجے پی نظر آ رہی ہے اور آج اسی کڑی میں آپ کو بتا دے سی ایم یوگی عدیتنات فارانہ سے پہنچنے والے ہیں جہاں پر وہ بیبھن کاریکروموں میں شرکت کریں گے اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ وہ نرماندھین پریوجناؤں کو بھی اس پیچ دیکھیں گے اور ادھیکاریوں کے ساتھ وکاس کاریوں کو لے کر چرجہ کریں گے لگاتار جس طریقے سے سی ایم یوگی عدیتنات دورے کر رہے ہیں اور جنتہ کے بیج جا رہے ہیں جنتہ کے بیچ اس بات کو ٹٹولنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بی جے پی کی جو چھوی ہے کس پرکار کی اس سمیں جنتہ کے سامنے بنی ہوئی ہے اس قبر پر عدیق جان کاریک لے ہمارے ساتھ لکھنو سے ہمارے سمواد آتا جتن جوہان ہمارے ساتھ چل چکے جتن جس طریقے سے بات کر لے جائے سی ایم یوگی عدیتنات کے اگر بات کر لے تو آج وارانسی دورے پر وہ رہنے والے ہیں ایک بار ان کے دورے کو لے کر پوری اپڈیل سی ایم یوگی عدیتنات لگتا دورے کر رہے ہیں اور اکتر پریش میں مہاتی جنتہ پارٹی کی کیا چھوی ہے سبی کو دفت سٹوڑنے کے لیے خود سی ایم یوگی عدیتنات جا رہے ہیں سی ایم یوگی عدیتنات جا رہے ہیں دو دیوستی دورہ ہے اور کہیں ناکہی سی ایم یوگی عدیتنات مہو جلے کے کاریکم میں بھاگ لینے کے بعد سیدھے کہیں ناکہی بنانس پہنچے گے اور جہاں بات کی جائے تو دو بچ کے پیتالیس ملٹ پر وہ کلیکٹ ریٹ مہو پہنچیں گے اور اس کے بعد دو بچ کے پیتالیس ملٹ سے تین بچ کے پیتالیس ملٹ یعنی ایک گھنٹے تک اور یوگی عدیتنات اور جلسوہ جو کلیکٹ ریٹ میں ہیں وہ بھی کہیں ناکہی جلسوہ ملٹ کرنے کا کام کریں گے چار سے ساڑھے چار بجے آدھے گھنٹے تک پریوجہ جو کی مہو میں جو آپ جو بکاس کا ریچل رہے ہیں ان کا سکر کرنے جائے گا لیکن ایک چیز یہ ابھی سمجھنی ہوگی کہ لگاتار سی ایم یوگی عدیتنات جہاں بھی جا رہے دورے پر وہ سکر کر رہے ہیں اور چیزوں کو باریکیوں سے اور جو گروتتا ہے اس کو جانے کی کوشش سی ایم یوگی عدیتنات کر رہے ہیں اور خود اپنے رکشل کر رہے ہیں جس میں بات کی جائے وہ چار بچے چالیس منٹ سے چار بچے پجاس منٹ دس منٹ تک وہ پولیس لائن نرماندھین آوازی بھونوں کا رکشل کریں گے جو پولیس لائن بن رہی ہے نرماندھین اس کا کہیں نہ کہیں جو آواز بنائی جا رہے ہیں پولیس کو کرنیوں کے لیے ان کا کہنے کا سکر کرنے کا سی ایم یوگی عدیتنات کریں گے اور لگبا پانچ بچ کے پچیس منٹ پر وہ بنارس کے لیے روانہ ہو جائیں گے بی اچیو بنارس کے لیے اور کہیں نہ کہیں ساڑھے پاس سے چھے بے تک بی اچو کے نرماندھین جو کارک نرماندھین جو کار چلنا ہے بی اچیو جندر وہ وہاں پر اس کو دیکھنے کا کام کریں گے سرین رکشل کریں گے اور لگبا پچھے بچ کے چالیس منٹ سے سات بجے تک بھلن پور پی ایسی میں نرماندھین جو پیرک ہے جو پی ایسی جوانوں کے لیے نرماندھین جو بیرک بنائی جا رہے ہیں اس کا کئی نہ کئی رکشل کرنے کا کام کریں گے اور لگبا پچھے ساڑھے ساڑھے سادری یعنی پندرہ منٹ تک وہ نرماندھین پور سانسٹ سپورٹس سٹیڈیم پریوزناؤں کو جس ہم اوڑا نانے سکیڈین ہے بنائی جا رہا ہے اس کا کئی نہ کئی پریوزناؤں کا رکشل کریں گے اور سکھنا کرنے کا کام کریں گے اور وہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے کتنا کام ہوا ساتھ بکھے پیتاریس میٹ پہ وہ بابا کاشی وشنات کے درسن کرنے پہنچیں گے پوجہ آجنا کریں گے اور کئی نہ کئی راتری بشرا ہم بنارس میں ہی کریں گے تو کل ملا کے دو دیوے سے دورہ ہے سی ایمیو گیاں اتنا تھا اس کے بعد اس سے پہلے وہ پشیمی اتر پریش کے دورے پر گئے تھے وہ اور اب پوروانچل کے دور پر سی ایمیو گیاں جاتا نبز کٹولنے اس کے لیے لکشل کرنے جو پریوجنائے چلنا ہے اور جو جتنے بھی نیمار دین کار ہے چاہے وہ پی ایسی بیرک کا ہو پولیس کرمیوں کا جو گھر بنائے جا رہا ہے جو کمرے بنائے جا رہے ہیں ان کے لیے بے رکھنے کے لیے وہ کئی نہ کئی اس کے لیے لکشل کریں گے اور ایک چیزوں کو بارے کیوں سے سمجھنے کا کام کریں گے چلی بہت بہت دنیواز جیتن ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ پنجاب راجی میں عودیوگی کی وکاس کو بڑھاوہ دینے اور نویش کو آکرشت کرنے کے لیے موکی منتری بھگوانت مان نے فروری دوہزار تیس میں پنجاب انویسٹمنٹ سمیٹ کروانے کو منجوری دے دی ہے راجے سرکار کی نویش پروت ساحن ایجنسی انویسٹ پنجاب کی بیٹھے کے اردکشتہ کرتے ہوئے موکی منتری نے کہا کہ یہ سمیلن راجی کے بیعپک عودیوگی کی وکاس کو سنشت بنانے کے لیے ایک اہم بھومکہ نبھائے گا انہوں نے انویسٹ پنجاب کو اس اہم منچ کا ادھک سے ادھک پریوک کرنے کے لیے کہا ہے جس سے پنجاب کو بھارت اور وشو بھر کے نویشکوں کے لیے پسندیدہ استان بنایا جا سکے بھگوانت مان نے کہا کہ اس میگا ایونٹ کو سبل بنانے کے لیے پھکتہ پر بند کیے جائیں گے انہوں نے امید جاہر کی ہے کہ یہ سمیلن راجی کو عودیوگ کے کینڈر کے روپ میں اُبھارنے کے لیے پریرک کے روپ میں کام کرے گا بھگوانت مان نے انویسٹ پنجاب کو بھارت کے سب بھی پرمک شہروں اور وشو اسطر پر روڈ شو سمیت پرموشن آوٹریچ پروگرام کرنے کے بھی نردشتے ہیں موکی منترین نے نویشکوں کی سویدہ کے لیے پنجاب کے یونیفائٹ ریگولیٹر اور سنگل ونڈو سسٹم کو مجبوطی پر جوڑ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار کے کاریکال کے دوران راجی نے پچھلے پانچ مہینوں کے دوران 21,000 کروڑ روپے کا نویش پرابط کیا ہے اس نویش سے راجی بھر میں لگ بھگ 33,000 نوجوانوں کے لیے روزکار کے اوثر پیدا ہوں تو آپ کو بتا دے کی پنجاب راجی میں اور دیوکک فکاس کو بڑھاوا دینے اور نویش کو آکر شرط کرنے کے لیے موکی منترین بھگونت مان نے فروری 2023 میں پنجاب انویسٹمنٹ سمیٹ کروانے کی منجوری دے دی ہے اور راجی سرکار کی نویش پروٹساہان ایجنسی انویسٹ پنجاب کی بیٹھک کی ادھکشتہ کرتے ہوئے موکی منترین نے کہا کہ یہ سمیلن راجی کے بیاپک اور دیوککک وکاس کو سو نشت بنانے کے لیے ایک اہم بھومی کا نبھائے گا اس قبر پر عوضیق جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ چنڈیگر سے ہمارے سموازتہ عمید کمار ہمارے ساتھ جو چکے عمید جس طریقے سے بات کر لی جائے بھگونت مان کی اگر بات کر لیں تو اسیم بھگونت پان نے فروری 2023 میں پنجاب نویش سمیلن کی جو ہے منجوری دے دی ہے ایک بار ہے اس کو لے کر پوری اپ ڈیٹ اب دور پر عمید جس طور پر تجا کردی ہے اور اس سے کصار دے تیسو پرکہ ہو تک ستہا زہر ہوتا ہے اس در دور پنجاب میں انجام دعا رہا ہے جو بھگی نویش بھگی نویش رہا ہے اور اس مجھے اگر بھگی نویش شکل رہے لے ہیں اگر ہم انجامی جس طریقے سے پنجاب میں انجام دعا رہا ہے اس طرح کے لیے ہیں جس طریقے سے پنجاب میں جبارا اور محوز لائے تو لائے ہیں امیت وہیں بات کر لیں جس طریقی سے اس میگا ایونٹ کی اگر بات کر لیں تو اس میگا ایونٹ کو سفل بنانے کے لیے پنجاب سرکار دوارہ کیا کیا پربند کیے جائیں گے ہمارے پنجاب سرکار دوارہ کیا پربند کی اگر بات کر لیں گے سرکار دوارہ کیا پربند کی اگر بات کر لیں گے کیا پربند کی بات کر لیں گے اسے یوں جہنمی ہو لغیے کہ پریجاب کو ایک پدر جیل ایک پیگر Respons Evans پریجاب کو حرابا را پریجاب کو اور زیادہ ایک پریجاب کو اور زیادہ رہی پریجاب کو اور زیادہ کے لغا había اور زیادہ کے استئ Mädرینچے ہیں لوگ یہاں کہ苗وDr. ایسلیو پرم gh Amelia pen کہ پریجاب سفل خوا کریجایا کہ جاک یا تو impressive کیا ک адرینچلالہ rinse آپ اس silیمی ہیں اگر روجگار کی بات کر لی جائے تو کتنی روجگار پنجاب میں پیدا ہو جائیں گے اس کے بعد روجگار کی بنید بسی ہیں خارج گار انہوں نے سیٹрок سے ب quand بھی اس ساتھ سکھے python جو رہے تو خ packs امیت وہی بات کر لی جائے اگر پنجاب نویش سمیلن کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو اوڈیو کی وقاس کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا کیا پنجاب سرکار دورہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں پنجاب سرکار دورہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں پنجاب سرکار دورہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کو ایک اچھی اپنجاب کیلئے پنجاب کیلئے پنجاب کیلئے جو ہے پنجاب سرکار جی جان سے جو ہے کوشش کر رہی ہے جس طرح کے اوڈیو کی ایک وقاس کے لئے لگاتار جو ہے قدم اٹھائے جا رہے ہیں تو اسی پر اگر بات کر لی جائے جس طرح کے لئے پنجاب سرکار قدم اٹھا رہی ہے تو کیا اس سے مائیگریشن جو ہو رہا ہے جس طریقے سے پنجاب کے لوگ باہر دیشوں میں دوسرے دیشوں میں چلے جا رہے ہیں کہ اس سے جب روجگار یہاں پر اپلپد ہو جائیں گے تو اس سے مائیگریشن کم ہو جائے گا جی بالکل دیکھیں اگر ہم سی طرح بات کریں گی جو یہ انویسمنٹ ہو کے لئے کہ لبھی اگر ہم نے ریسنٹ اگرامل میں دے رہا ہوں کہ ابھی تک لبک تیس ہزار کروڑ کے انویسمنٹ آ چکے اس میں ہائی لیول مینجرز اگر ہم کے انٹیپٹی اینڈرز ہر ایک لیٹ کے لئے ہر ایک پرپورمنس کے لئے ہر ایک اگر ہم کہیں گے تب کے لئے جو بھون جوٹی ہے اور جیسے سے ہی انویسمنٹ بڑے گی جیسے کہ ایک لاکھ کروڑ در کے انویسمنٹ لے جانے کے پلاننگ ہے تو اس کو یہ آپ سوچ لیں کہ جہاں چار کونے انویسمنٹ بڑے گی تو چار کونے نوکریاں بڑے گی اگر بات کر لی جائے یو آؤں کی بات کر لی جائے جن کے لئے روجگار کے لئے پنجاب سرکار لگاتار کام کر رہی ہے تو یو آؤں کا کیا کچھ کہنا جس طریقے سے پنجاب نویش سمیلن کو جو ہے ایک منجوری بھی یہاں پر دے دی گئی ہے تو اس پر یو آؤں کا کیا کیا ریاکشن سامنے آ رہا ہے ہاں دیکھ پنجاب کے یو آؤں کو کافی زیادہ خوش ہی ہے پیتے کہ اس لئے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے گھر کو چھوڑ کے دھون جانا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اگر انہیں انڈیا میں ہی اس لیول کے اپرچونٹی ملتی ہے اس لیول کے انکم ملتی ہے تو کیوں انڈیا چھوڑ کے کہہ رہا جائیں گے یا انڈیوز جائیں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں پنجاب میں ہی اتنا اچھا موقع کر رہا چلے امید بہت بہت دھنیواز ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور یہ تمام جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے اچھتم نیالے نے منگلوار کو موقع منتری اکناز شندے گھٹ کے اس دعوے پر گور کیا جس میں آروپ لگایا گیا تھا کہ ادھاو تھاکری کا کھیما نیرواشن آیوک کے سمکش کاروائی کو بادھت کرنے کا پریاز کر رہا ہے موقع منتری اکناز شندے سمہوں کے اور سے ورشت ادھیوکتہ نیرچ کشن کال نے ماملی کی تدکال سنوائی کی مانگ کی ہے اور جس کے بعد پردہ نیائی مورتی ادھے امیش للیت کی ادھیکشتہ والی پیٹ نے کہا کہ وہ بدھوار کو سنوائی کے لیے ماملوں کو سوچی بد کر سکتی ہے اور ان کے چناؤ چند پر شندے کھیمے کا دعویٰ نیرواشن آیوک کے سمکش لمبت ہے شندے کھیمے نے اپنے آویدن میں مانگ کی کی اسے اصلی شفصینا خوشت کیا جائے اور پارٹی کا چناؤ چند اسے آونٹیت کیا جائے اوچتام نیالے نے شفصینا اور شندے کی اور سے داخل ویبھن نے یاچکاؤں کو پچھلے دنوں پانچ سنسدی سویدھان پیٹ کے پاس بھیش دیا تھا جس میں دل بدل ویلے اور ایوگیتہ سے جڑے کئی سویدھانک سوال اٹھائے گئے تھے اور اس کے ساتھ اسر ووچ عدالت نے نیرواشن آیوک کو نردیشت کیا تھا کہ وہ شندے گھٹ کی اس یاچکا پر کوئی آدیش پاریت نہ کرے جس میں اسے اصلی شفصینا ماننے اور پارٹی کا چناؤ چناؤ چننا آونٹیت کرنے کی مانگ کی گئی ہے شندے گھٹ کی اور سے ورشت ادھیوقتہ نکے کال کے پردھان نیائے دھیش نیائے مورتی ادھائی امیش للیت کی دکشتہ والی پیٹ سے کہا کہ ہمارے انوسار کوئی انترین آدیش نہیں ہے اور عدالت نے دوسرے پکش کو سمی دیا تھا اب دوسرا پکش نیرواشن آیوک کے سمک شکار بھائی کو بادھت کر رہا ہے اس خبر پر عدیق جانکاریک لیے ہمارے ساتھ مومبے سے ہمارے سموازاتا ستی پرکاس سونی ہمارے ساتھ چل چکے ستی پرکاس جس طریقے سے بات کر لیں تو شندے گھٹ نے ادھا اٹھاکرے گھٹ پر جو ہے آروپ لگایا ہے جس پر اب جل جو ہے ایسی پر سنوائی بھی ہو سکتے ایک بار اس ماملے کو لے کر پوری اپٹے ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے سپریم کورٹ کا رک کیا گیا ہے ایسی دوران سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ دی گئی ہے موسیقا میں بتایا گیا ہے کہ مومبے مہارات میں اپنگر کا چھوڑا ہونے والا ہے ایسے میں اس چناؤ کو لے کر جل سے جل چناؤ اس چند پر فیصلہ کیا جائے خاص بات ہے کہ دو بیدھائی کو کی ایزوٹا کو لے کر سوال کرے گیا ہے اس پر بھی فیصلہ کیا جائے چناؤ آیوک کے اوپر جباؤ بنا رہا ہے چناؤ آیوک کے اوپر فیصلہ جلدی نہ لے حالانکہ اس ماملے میں سپریم کورٹ نے خود چناؤ آیوک کو یہ کہا ہے کہ جلدواری وہ کوئی فیصلہ نہ لے کیونکہ سب سے بڑا اہم مددہ ہے کہ مہارات میں جو آیوک کے بیدھائک ہیں ان کے اوپر فیصلہ ہونا تو دونوں پکشوں کی دلیلیں مہر سے دس منٹ سننے کے بعد ماننی اچھے نیالے نے ستہائیس سپٹمبر تک اگلی سنوائی کا آدھیس دے دیا ہے لیکن اس بید تیس سپٹمبر تک اوپر فیصلہ کو اپنے تمام دستا بیج پیپر لیٹر دو پیج کا سکیت پتر جو ہے دینا بہت جلی ہوگا جو کورٹ میں اور چناؤ آیوک دونوں کو دینا ہے ستیپرکاش وہیں بات کر لی جائے جس تیگی صاحب نے کہا کہ ستہائی ستمبر کو اگلی سنوائی ہو سکتی ہے تو کیا کچھ اہم رہ سکتا ہے ستہائی ستمبر کو دیکھیں سب سے پہلے میسا جی دس منٹ کی دلیلیں ہوئی ہیں وہ دلیلیں کیا ہوئی ہیں اس کے بارے بتا دیتے ہیں اوڈھو ٹھاکڑے کی طرف سے کپل سپل نے یہ کہا ہے کہ جو ادھان سباب کا سدس نہیں ہے اسے چناؤ آیوک میں جانے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اس دلیل کو لے کر ایک ناس سندے کی طرف سے ان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ پارٹی کا سدس ہونا جلوری ہے کسی بیدھان سباب کا ہو یا نہ ہو بیدھائک ہو نہ ہو اس دلیل کے اوپر چناؤ آیوک کا جو وکیل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سب پارٹی کا سدس ہونا جلوری ہے باقی بیدھائک ہے یا نہیں ہم اپنی ادھکار کے انسکتار جو ہے اس پر کاروائی کریں گے سپریم کورٹ دورہ یہ کہا گیا ہے کہ جو معاملہ پہلے دیا گیا ہے اس پر ہم سنوائی پہلے کریں گے لیکن 23 ستمبر کے پہلے دونوں پکش اپنا دو پیچ کا پتر دیکھا رہا اور اس میں سارے بھی برانہ دیکھا رہا سپریم کورٹ میں جمع کریں 27 ستمبر کو پوری معاملے کی سکایت جو سنوائی کی جائے گی خاص کر جو چناؤ آئیوک کے آدھین جو چناؤ چن ہے اس پر جو اب اسے سکر یعنی 27 ستمبر کو معاملہ سپریم کورٹ نے اسپرش کر دیا ہے جو ایگوٹا کو لے کر سکایت ہے یا پھر دھنوش بان کو لے کر سکایت ہے اس پر فیصلہ بہت جلد کر دیا جائے گا ستی پرکاش جس طریقے سے بات کر لے جائے دھنوش بان کو لے کر مہاراشت کی سیاست اس وقت گرمائی ہوئی ہے تو کیا لگ رہا ہے جمینی حقیقت میں کیا لگ رہا ہے کہ کس کے پاس دھنوش بان کا جو یہ چن ہے جا سکتا ہے لیکن دھنوش بان کو لے کر جس طریقے سے یاجکہ دی گئی ہے اس میں کانونل یہ بنتا ہے کہ دو تیہائی چاہو پتادکاری ہو کرتا ہو اگر آپ کے پتش میں ہے تو وہ ادھکار آپ کو جاتا ہے لیکن چناؤ آئیو کے سامنے بڑی چناؤکی ہے کہ ایک نہ سندھے میں پوری سیسوینا کھیوے کا کیا دو تیہائی بھاگ گیا ہے یا نہیں بیدھائی کے چلے جانے سے پارٹی بدل نہیں جاتی ہے کارکارتا پتادکاری بھی ہوتے ہیں ایسے میں چناؤ آئیو کے جاننا چاہتا ہے کہ جو آدھار بنا کر ایک نہ سندھے یہ کر رہے ہیں کہ چناؤ چندھے دیا جائے اور کیونکہ ہمارے پاس دو تیہائی سے زیادہ کارکارتا ہے ایسے میں چناؤ آئیو سب سے پہلے ادھار تھاکرے اور ایک نہ سندھے دونوں گھر سے جانا چاہتا ہے کہ آپ دونوں کے پاس کتنے کارکارتا ہیں پتادکاری ہے یا پھر بیدھائی کا اس کے بعد یہ نیلہ لیا جائے گا پھر دہال اس نیلے کو سپریم کورٹ نے روک لگائی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جلدبازی نہ لے اور جب تک سپریم کورٹ کا آدھیس نہیں ہوتا تب تک چناؤ آئیو اس پورے معاملے پر فیصلہ نہیں لے سکتا لیکن سندھے کورٹ کے وکیل کی دونوں نے کہا جا رہا ہے کہ چناؤ 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 کو لے کر چناؤ آئیو کو فیصلہ ترنت لینے کا ادھکارت ہوا ہے دینا چاہیے ایسے میں جو سپریم کورٹ نے روک لگائی ہے اسے ہٹا دینا چاہیے ستھے پرکاش وہیں اگر بات شندے گھٹ کے ورشت عدیوکتہ کی جائے نیراج کسین کول کی تو ان کا اس پورے معاملے کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے تیکھیں ان کا سیدھے دور پر کہنا ہے کہ جو آروپ لگائے گئے ہیں یا جو یاجکہ ان کے پاس آئی ہے ان یاجکہ پر کمپیتہ تو سنوائی کریں گے کیونکہ جو آیو گتہ کو لے کر سوال کھڑا کیے گئے ہیں دوسرا چناؤ چینی کو لے کر کھڑا کیے ہیں تو اس پورے معاملے میں چناؤ آئیو کو بھی اپنا مرد سپریم کورٹ کو دینا ہوگا اس کے بعد سپریم کورٹ اس پر بیچار کرے گی لیکن پچھلے پانچ جڑوں کی جو بنائی گئے تھی ان جڑوں کے پاس سے کیا کچھ فیصلہ لنبیت کیا گیا ہے کیا کچھ فیصلہ سرچیت رکھا گیا اس پر بھی سپریم کورٹ چناؤ آئی کرے گی اس کے بعد جو ہے فائنل 27 سیٹمبر کو مانی سپریم کورٹ کرنے کی تیاری میں ستی پرکاش اگر بات کر لی جائے جس طرح سے سندھے گھوٹ دوارہ آروپ لگائے گئے ہیں ادھو گھوٹ پر تو اس پر ادھو گھوٹ کا کوئی ریاکشن سامنے آئے کوئی پلٹوار انہوں نے کیا ہو پر جو روک لگائی گئی ہے اسے ہٹا لیا جائے دوسری طرح سندھے گھوٹ یہ کہتا ہے کہ اگر چناؤ چن انہیں نہیں ملتا ہے تو سیسوینا کا چناؤ چن نیرست کر دیا جائے تو اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں ایسے میں ادھو گھوٹ چاہتا ہے کہ اس پر پیسل کا اسپسلتہ سے ہو اور خاص کا سپریم کورٹ جو ہے جو بیدھائیکوں آئیوٹا کو لے کا سوال کھڑا کیا گیا اس پر اسپرسی کرنے کیونکہ جب بیدھائیک آئیوٹ ہو جائیں گے تو سرکار گرنے کا بھی سوال کھڑا ہوتا ہے راجبال کی سہلی پر بھی سوال کھڑا کیا گیا ہے کہ راجبال نے کیسے اس لنبیت معاملے کو بھی سرکار بنانے کے لئے آدیس دے دی فروٹیس کا آدیس تو تمام چیزیں ایک ساتھ سنو ہو جائیں گی تو اس لئے اوڈھو کچھ چاہتا ہے کہ سپریم کوٹ اس پر فیصلہ کرے ایک ناس سندھے چاہتا ہے کہ چناؤ چناؤ چن انہیں دے دے تو اس طرح کی باتیں کہیں کہیں مہاراج کی سیاسی میں چل رہی ہے چلیے ساتھی پرکاش بہت بہت دنیواد ہمارے ساتھ جنڈے کے لئے اور یہ تمام جان کری ہمارے ساتھ ساچا کرنے کے لئے ویدان ساو چناؤ نزدیک آتے ہی مخیو منتری کے گرہ چلا منڈی میں سیاسی سرگرمی آپ تیچ ہو چکے گرووار یعنی آج منڈی کے دھرمپور میں کینڈری منتری گجین سنگھ سیخابت خیل منتری انوراک تھاکور اور سی ایم جائرام تھاکور گر جیں گے کروڑوں کی یوجناؤ کے ادھاٹن اور سلانیاز کے ساتھ پرگتی شیل ہمارچل ستاپنا کے پیچھتر سال کے پلکش میں سمارو ہوگا اور شکرووار کو آم آدھی پارٹی چھوٹی کاشی منڈی سے ہکار بھرے گی دلے کے اپ مخیو منتری منیش شودیا اور پنجاب کے مخیو منتری بھگوانت مان منڈی کے سانسکرت بھون میں کہ جیوال کی پانچ بھی گیارنٹی کا اعلان کریں گے اس سے پہلے آم آدھی پارٹی نے پردیش کے لوگوں کو چار گیارنٹیا دی ہیں اور آٹھ ستمبر کا دن دھرمپور ویدھان سبھا چھتر کے لئے اعتحاس ہوگا دو کینڈری منتری اور سی ایم یہاں ایک ساتھ آم آدھی پارٹی کے پردیش پروکتہ پنکچ پندیت نے کہا کہ دلی کے اپ مخی منتری اور پنجاب مخی منتری بھگوان تمار 9 ستمبر کو سانسکرت سدن میں پانچ بھی گیارنٹی کی گھوشنا کریں گے اور آم آدھی پارٹی گھوشنا پتر میں بھروسا نہیں کرتی ہے ہم گیارنٹی دیتے ہیں اس قبر پر ادھک جان کریں ہمارے ساتھ ہماری بیورو چیپ ٹین اٹھا کرجی ہمارے ساتھ جس طریقے سے بات کر لی جائے ویدھان سب چناؤ کے مدی نصر جو ہے آج منڈی میں ایک بہت بڑا کاریکرم جو ہے کون کون لوگ شرکت کریں گے ایک بار اسے لے کر پوری اپ جی دیکھئے یہ کاریکرم ہے اس میں کیندری شکتی منتری جو ہے جندر سنگھ شکھاوت اور کیندری منتری مکھے منتری جارم تھاکر اور جو جل شکتی منتری مہندر سنگھ مکھے طور پر وہ شامیلوں اس کے علاوہ جو بھاشپا کے جو بڑے بد دکار کاریکرم میں شرکت کریں گے یہ جو کاریکرم ہے ہمارشل 75 سال ستھاپنا کاریکرم میں وہ ہے اور یہ کاریکرم منڈی میں دو جگہ پر ہونا ہے اور اس میں جو ہے جو 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 مکھے منتری جائرام ڈھاکور کریں گے ساتھ جو جل شکتی کی جو بیبن سکی میں پیجل یوز نا ہے اس طرح جو تمام جو یوز نا ہے وہ بھی جو ہے منتری کی موجودگی میں ہمارشل میں ان کا شلان آج ہوگا اور اس کے لابع آپ کو بتائیں کی منڈی کی جائرام جائرام تھاکور اس طرح جو تمام تیار یہ ہیں وہ منڈی کو لے کر رہے ہیں اور چل شکری منتری آج خود وہاں پہنچیں گے ساتھ ہی ان تھاکور بھی کے chan تک ان نے یہ ان ساتھ نہیں کیا ہے کیونکہ یہ جو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ یہ لوگ جو اس دن جنتا کے بیچ لاتے ہیں تو ایسے میں جو ہے کل ہی پتا چل پائے گا کہ ابھی تک جو پانچوی گارنٹی ہے وہ بڑی گارنٹی جنتا کو آمادوی پارٹی کیا دینے جاری ہے کیونکہ پانچوی گارنٹی اس لئے بھی اہم ہے کیونکہ یہ جو گرہ چلا ہے وہ خود مکھے منتری کا ہے اور یہاں پہ چناؤوی ہنکار وہ بھرنے جاری ہے آمادوی پارٹی تو ایسے دیکھنے والی بات کل یہ ہوگی کی کیا ایسی پانچوی گارنٹی ہمارچل کی جنتا کو آمادوی پارٹی دے گی اور جنتا ہے وہ جنتا کتنا آپ جو پاتی ہے دیکھیں نیشہ جس وقت ہمارچل کے ساتھ پنجاب میں آمادوی پارٹی نے ایک بڑے ستر پر ایک پرچند جیت حاصل کی تھی وقت دیکھتے ہمارچل میں بڑی تیز ہلچل شروع ہوئی تھی اور کافی جو نیت ہے چاہے بھاج پارٹی میں جانا شروع ہوئی تھی لیکن اتنا بڑے ستر پر کاری کاری آمادوی پارٹی وہاں تک پہنچ چکی ہے اپنے جو کارے کرتا ہے ان کو پنچائز تر پر ایک تیز ہے کافی کام ہے دھاتل پر آمادوی پارٹی کر چکی ہے حالان چناؤ میں جانتا کا کتنا رجحان یا کتنا ساتھ ان کو مل پاتا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جو آمادوی پارٹی ہے وہ جانتا سے جڑے مددے اٹھا رہی ابھی تک جو چار گارنٹیاں ہیمارچل کی جانتا کو دی ہے شکشہ سواست اور شہیدوں کے سمبان راشی کو لے کر تو ایسے میں جو جانتا ہے وہ کتنا ساتھ ان کو دے پاتی ہے کیونکہ یہ جو مددے یہ سیدھے جانتا سے جڑے میں ہیں تو ایسے میں جانتا ان کو کتنا دیکھ پاتی ہے اور کتنا آم آدمی پارٹی پر بشواس کر پاتی ہے یہ تو آرے والی ویدھان سبح جیسے آپ آج بھی دیکھ رہیں گے کینبری جلشکتی منتری آج منڈی پہنچیں گے اور اس کے علاوہ جو راشتری منتری ہے بی ایل سنتوش وہ شملا پہنچ چکے آج وہ ایک اہم بیٹھک بھاجپا کے کارے کرتا اور پدھ دکاریوں کے ساتھ لیں گے اس کے علاوہ منڈی میں جو پردھان منتری نریندر موڈی ہے بھاجپا نے کیونکہ بھاجپا کہا جا رہا تھا پردھان منتری موڈی ہمارچ آئیں گے جگہ پردھان منتری وہ کہاں آئیں گے تو یو ریلی ہوگی پردھان منتری کی وہ ہونی پر ساوی اس کے لیے تیاریاں ابھی سے شروع کر دی بھاجپا نے کینڈری منتری کینڈری جو نیتا ہیں بھاجپا کے بڑے پدھدکاری وہ شملا پہنچ رہے ہیں بھاجپا کارے کرتا ہوں اور پدھدکاری کے ساتھ بیٹھک لے رہے ہیں جو بھورچہ کی جو سمیلن ہے اس میں وہ شرکت کر سکتی ہیں جی جی اگر بات کانگریس کی کر لے جائے تو کانگریس کا کوئی کارکرم کا آئیو چین اسے لے کوئی اپڈیٹ کانگریس کے کارکرم کو لے کر جی فیلحال تو کانگریس ابھی ٹکٹ آونٹن میں ویست ہے اور اس طرح کا بڑا آئیو جن کوئی نہیں دیکھنے کو ملا ہے حالان کی جو راجیف شکلا ہیں پرباری ہیں وہ لگاتار ہیما چل کے دورے پر آ رہے ہیں لیکن فیلحال کانگریس جو ہے وہ یہ کانگریس کی بھارت چوڑو یاترہ کے شبھارم پر کانیا کماری میں چترز گڑ کی مکی مدر پوپیش پکھل نے کہا کہ آج دیش میں انگریجو کو ماننے والے لوگ جہر فیلانے کا کام کر رہے اور نے کہا کہ دیش میں بھائی چارہ کو بڑھا دینے اور آم جنت کی سمسی آن کو لے راہول گاندھی اس پویتر ستان سے پد یادرہ شروع کریں گے اس کے پہلے مکی منتری بھوپیش بھگھیل نے کنیا گماری تمینا دو تیرو ولو سمارک پہنچ شرد دھانجلی بھی ارپیت کی اور اس کے ساتھ گاندھی منڈپ کا بھرمن بھی کیا کنیا گماری مائی جت سبھا کو سمبود کرتے ہوئے سیم بھوپیش بھگھیل نے کنیا گماری دھرتی کو نومن کرتے ہوئے کہا کہ اس جگہ سے ویویق شکتی لے دنیا کو سندیش دیا وہ بھارت ہے جہاں دنیا بھرس کے ستائی لوگوں کو آش دیا جاتا ہے یہاں ماتما گاندھی نے شانتی اور بھائی چاری کا سندیش دیا اور ست اور اہنس پر چلتے ہوئے انگریج کو بھارت سے بہار نکال دیا آپ کو بتا دیں کہ مکی بھارت جوڑو یاترہ کو لے کنیا گماری جائیں گے بھنے کاری کرمو میں سم انہیں سم بھو دیت کریں گے اور بلاس پرو چلے کے کاری کرتا ہوں سے ملاقات کر چناؤوی ڈرن نیتی بھی سم بخیو دوارہ بنائی جائے ہمارے ساتھ رائپور سہمارے سم بھو بھگ ہمارے دن بھر کاری کرم کو لے کر بھر ملاقات ملاقات بھر کیا جائے جائے اس کے ساتھ بلاسپور سے سیدھا بائی کار سیدھا رائیپور پہنچیں گا رائیپور میں بھی کارکرم ہے جہاں کئی سماجی سنگٹھن کے دلوگ ہیں وہ ملنے کے لیے اُس ساہیت ہے اس میں پھر سیدھت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور نکل کر کے سامنے آ رہی کہ جو نئے جیلہ نو تاریخ تو بننے والے ہیں اس کو لے کر کے بھی جو چرچہ ہے وہ پرساسنی طور پر کرنے کی جو تیاری ہے وہ آج کی جو سیڈیور ہے وہ دکھائی پڑ دے اکھلیش وہیں بات کر لی جائے جس طریقے سے بلاسپور کے اگر بات کر لے تو بلاسپور میں کارکرم کے ساتھ آسین پرپیش پر کھل ملاقات کرنے والے ہیں وہیں چناؤں کو لے کر رڑنیتی بھی یہاں پر بن سکتی ہے تو ایک بار چناؤں وی رڑنیتی کو لے کر بھی پوری اپڈیٹ چناؤں وی رڑنیتی جو ایک سال بچے ہوئے ہیں ان کو لے کر کے کارکرم کے بیٹ میں سنگٹھن کو لے کر کے بھی چرچہ کرنے کی تیاریتی طور لگتا جاری ہے پہلے بھی ایسی چرچہ کی جاریتی لیکن سماج کے طور پر کیونکہ سماجک لوگوں سے جو پرموکھ ہے سماج کے ان سے ملاقات بہت کمی ہو پا رہا تھا جس کے وجہ سے ہی ایسے سنگٹھن کو لے کر کے ہی چرچہ کی جانی ہے اور سماج اکلیش وہیں بات کر لی جائے جس طریقے سے بھارت جوڑو یادرہ میں لگاتار جو ہے سیم بھوپیش بکھیل پرتبھاگ کر رہے ہیں تو بھارت جوڑو یادرہ کو لے کر سیم بھوپیش بکھیل کا کیا کچھ کہنا ہے مکہ بھاہت جوڑو یادرہ کو لے کر کے لگاتار بیانار ہیں تو چاہتی دھرم کو لے کر کے بھاچیت کرنے والے بھاچپا سرکات کے اوپر لگاتار تنجبی کا سوچہ جا رہے ہیں کاران یہی ہے کہ جیسی ہی دوہجار چودہ کی جو لکشہ ہے وہ ملنے کے بعد بھاچپا ساسنکال آ جانے کے بعد کندر میں جیسی ہی اس طریقے سے ہوا اس میں پھر بھاچپا جو ہندو اور مسلم جو میواد ہے وہ کافی بڑھتے جا رہے ہیں چاہے دنگے کی بات کیا جائے چاہے آتنکی سنگٹھن کی جو سمیچھاتمک کی بات کی جائے آنکڑے بساتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بھاچپا کی جو کندر میں جیسی ہی ستا آنے کے بعد کیا کس طریقے سے بڑھلا ہوا اس کے لئے پر کافی زیادہ بدلاؤنا جارانے لگے جس کے کاراڑ ہی اس طریقے سے لگاتار مکتمنٹری پوپیس بگھیل کندر سرکار کے اوپر تنجھ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہی بیان ہے چاہے ہیمن تشبہ کو لے کر کے بات کیا جائے چاہے انیا جو کندر سرکار کو لے کر کے ہی کیا جا رہا ہے چاہے بڑھتے مہگائی کو لے کر کے بات کیا جائے چاہے ریل کی سمجھتے کو لے کر کے بات کیا جائے لگاتار مکتمنٹری پوپیس بگھیل کھرتے نظر آ رہے ہیں کندر سرکار کو تو چلی اکلیش بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور یہ تمام جانکاری ہمارے ساتھ سا جا کرنے کے لیے تو آپ کو بتاتے کہ اتراخن میں لوگ سیوہ آیوگ اتراخن ادھنست سیوہ چین آیوگ یا کسی انیا سستہ دوارہ نردھاریت مابدن کے آدھار پر لمبت پرکشاؤں کے سنچارن کا پرستاؤ جل تھی کیابنٹ بیٹھک میں لائے جائے گا اور ساتھ ہی رکت پدوں کو جلد بھرنے کے لیے ابھیان چلایا جائے گا موکتمنٹری پوشکر سنگھ دھامی نے پردیش کے یواؤں کو آسواشن دیا ہے کہ پرتیوگی پرکشاؤں میں کوئی بھی ولم نہ ہو سکے اس کے لیے لمبت پرکشاؤں کا آیوچین یوکی ٹروپل ایسی کے ارہاتاؤں کے آدھار پر لوگ سیوہ آیوگ یا انہی سہستان دوارہ کرائے جانے کے سمبند میں جلد کیابنٹ میں پرستاؤں لائے جائے گا موکتمنٹری پوشکر سنگھ دھامی یوکی ٹروپل ایسی ماملے میں جانس جاری ہے اور وہ ویدھان سبھا میں ہوئی نیوکتیوں کے سمبند میں اچستریہ سمیتی جانچ کر رہی ہے اور سرکار یواؤں کے ہیتوں کو لے کر سجگ ہے جو دوشی ہیں ان کے خلاب کٹھور کاروائی کی جائے گی اور جلد دھیرکت پدوں کو بھرنے کا ابھیان بھی چلایا جائے گا موکتمنٹری پوشکر سنگھ دھامی نے راج سرکار جیرو ٹارلینس اور کرپشن کی نیتی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی اور سرکار یواؤں کی آشاؤں اور اپیکشاؤں کے انسار ان سبھی ماملوں میں کڑی کاروائی کرے گی کسی بھی محنت کش یواؤ کے ساتھ انیائی نہیں ہونے دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم ایک نجیر بننا چاہتے ہیں تاکہ ایسی گھٹناوں کی پنرورتی نہ ہو اور کیونکہ ہمیں اپنی بیٹے بیٹیوں کی چندہ ہے اور ورطمان اور بھوشی کا سوال ہے اور پردیش میں بھرتی پرتکریہوں کا ایسا سسٹم بننا ہوگا تاکہ بھوشی میں کوئی بھی اس طرح کا سوچ بھی نہ سکے موگی بنتی پوشکر سنگھ دھامی کے دکشتہ میں 9 ستمبر کو مندری منڈل کی بیٹھک ہوگی جس میں چرچہ کے بعد کئی مہتوبوں پرستاؤں پر مہن لگ سکتی ہے آپ کو اتتا دے کہ سچی والے کے ویشو کرما بھوان ستیت ویر چندر سنگھ گڑھ والی سبھاگار میں ہونے والی کے اپنیٹ بیٹھک میں ویبن ویبھاغوں کی یوچنا سیوانی امیوالی نیتیوں میں شنچودھن سے سمبند پرستاؤں کو منجوری ملنے کے سمبھاؤنا ہے اس قبر پہدک جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا تاریخ انساری ہمارے ساتھ جھو چکے ہیں تاریخ جس طریقے سے بات کر لی جائے 9 ستمبر کے اگر بات کرے تو 9 ستمبر کو مندری منڈل کی بیٹھک ہونی ہے ایک بار اسے لے کر پوری جانکاری موسیقی 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 موسیقی